جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چند روز پہلے ایک آدھر نکلا ہے گورنٹ کی طرف سے الڈجائی ایڈمیسٹریشن کی طرف سے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی یہاں سرکائی ملازمین ہیں وہ احتجاج نہیں کر سکتے ہیں درنامہ نہیں دے سکتے ہیں اور جو بھی وہ کرے گا تو اس کو اس کی سزا ملے گی اس کے خلاف ایکشن ہو گیا تو آج میں نے اسی لئے آپ کو بلایا کہ روز ہم یہ روٹین اب بن گئی ہے کہ روز نینے شاہی حکمنا میں جاری ہوتے ہیں کالی قوانین جاری ہوتے ہیں جو یہاں لاغو ہو جاتے ہیں خاص کر یہ پندرہ ایگست دوہزار انیس پانچ ایگست دوہزار انیس کے بعد جب ایبروگیشن آف آرٹیکل تری سیونٹی ہو گیا تو بڑے خواب ہمیں دکھائے گئے تھے اس وقت ایبروگیشن کے بعد کہ یہاں ترقی ہوگی یہاں روزگار ملے گا نوجوانوں کو قالمی اپتہ نوجوانوں کو یہاں شہد کی نجیان بہیں گی یہاں دودھ کی نجیان بہیں گی لیکن آج تک وہ ایسا ہم نے دیکھا نہیں اور عوام مخالف قانون عوام مخالف آرڈر روز بروز ہم دیکھتے آ رہے ہیں اس کی ہم مذہمت کرتے ہیں کیونکہ ہماری کانس ششنف انڈیا نے ہمیں گارنٹی دی ہے پریڈم آف ایکسپریکشن کی جس میں یہ ہر ایک شخص کو جو بھی ہندوستان کا رہنے والا ہو سٹیزن ہو اس کو یہ حق ہے کہ وہ کسی دباؤ کے تحت کسی دباؤ کے بغیر کچھ بھی بول سکتا ہے ڈیموکریسی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیموکریسی کا انہوں نے یہاں جومو کشمین جنازہ نکال دیا پہلے تو اسمبلی الیکشن نہیں ہو رہے ہیں دوزار اٹھارہ کے بعد سے آج تک کوئی الیکشن اسمبلی کا نہیں ہوا اس کے بعد یہ ڈھنڈورہ پیٹھتے رہے کہ ہم نے جی پانچائت کے الیکشن کیے ہم نے جی منسپل کارپریشنز کے الیکشن کیے منسپل کمیٹیز کے الیکشن کیے اور اب ان کا ٹائم بھی ہو گیا تو کوئی الیکشن نہیں ہو رہا ہے اس کو بھی ڈیلے کیا جا رہا چاہے وہ منسپلٹی ہو چاہے وہ پانچائت الیکشن ہو تو اب ایک ہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پارلیمٹ کا الیکشن ہوگا کب ہوگا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا جمعہ کشمیر میں وہ ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن جو یہ قوانین یہاں روز بروز نافذ کیے جا رہے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ عوام مخالف یہ قوانین ہیں عوام مخالف یہ حکم نامیں ہیں سب حکم ناموں کو ان سکالے قوانین کو واپس لیا جائے ہیں